کیونکہ میں نے آخری دن ان کو پک بھی جنرل اسلام بیک کے گھر سے کیا تھا صافی کے بدلے دس کروڑ پر مانگ رہے ہیں تو یہ بات چیت ہماری خیر ہوتی تھی لیکن حامد میر دیکھیں مجھ سے بہت طاقتور ہے تو میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں میرے اس نے اربع روپے دیا تھے نواز شریف کو اور فضل الرحمن کو کہ بینظر کی گورنمنٹ گرا کے اور اسلامی گورنمنٹ لائی جائے پرسنل گرچ کوئی نہیں تھا والی صاحب سے اس نے بیسیکلی یہ سارا کچھ کیا ہے سی آئے رو اور نواز شریف کے کہنے پر ٹھیک ہے وہ سب لوگ اس میں شامل تھے اور حامد میر کے ٹیپ میرے باس پروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ ناظرین میری پوری کوشش ہے کہ آپ کے سامنے وہ سچ لیا کہ ہوں جو چھپا ہوا ہے اور میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ حامد میر جو ایک مکرو چہرہ ہے ہماری صحافت کا جس نے لبادہ اڑ رکھا ہے پاکستانی صحافی ہونے کا اس کا اصل چہرہ آپ کو دکھاؤں کہ اصل اس کے کرتوت کیا ہیں اور وہ کرتا کیا رہا ہے اس نے تو جالی انٹرویو کر کے شورت پائی ہے نا اور میں اس وقت ایک ایسی شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں جن کا نام ہے اسامہ خالد اور خالد خاجہ صاحب وہ شخصیت ہیں جو وزیرستان میں شہید ہوئے تھے اور اس کا سارا الزام جو ہے خالد خاجہ صاحب کے جو فرزان ہے اسامہ خالد صاحب اور ان کی باقی فیملی نے حامد میر پہ لگایا تھا آج میں اسامہ خالد صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا بلکہ آپ کو بتاؤں گا کہ جناب خالد خاجہ کے قتل میں اس حامد میر کا کیا مکرو کردار تھا کیا اس نے دو نمبری کی کس طریقے سے پھر وہ ہمارے جو ماتھے کا جھمر تھا خالد خاجہ ان کو شہید کیا گیا میں موجود ہوں اس وقت جناب اسامہ خالد صاحب کے پاس جناب اسامہ صاحب مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ جو خالد خاجہ صاحب جو ہیں ان کے قتل کے پیچھے حامد میر ہے شمشات بھی تھوڑا سے بیکگرانڈ میں جاؤں گا میں والد صاحب آپ کو پتا ہے ویل فیر کے کامے میں کافی ایکٹیف تھے ہیومن جو ہے کہہ کرتے ہیں ہیومن ویل فیر کے کامے میں ان کی ایک اپنی ہیومن رائٹس کی ارگنزیشن بھی تھی اور آپ صحافی بھائیوں سے کافی تعلق تھا آپ صدقہ ساتھ بھی کافی تعلق تھا ان کا سب صحافیوں سے تھا حامد میر سے بھی اچھا تعلق تھا ایک وقت میں تو ایسے ہوا کہ تھوڑا سا بیکگرانڈوں کو بتایا جاتا ہوں کہ موید پیرزادہ صاحب نے ان کی شہادت سے جو پچھلا رمضان تھا اس میں میری ایٹ میں ایک افتاری کی تھی میں بھی ان کے ساتھ تھا اس میں سارے صحافی تھے تو اس میں حامد میر سے پہلے بھی ملقات تھیں اس ملقات وہ اس لیے اہم تھی کہ ملقات تو میرے سامنے ہوئی تھی لیکن میں دو ٹیبلز دور تھا تو واپسی پہ حامد میر نے کافی اچھا کانٹیکٹ دی ہے کوئی اسمان نام کا بند ہے جو ان دونے مصل میں حامد صاحب نیگوسیشن کوائر تھے آرمی کی اور طالبان کی جو بم دھماکے وغیرہ رہے تھے کہ وہ بلکل اندر در ٹیبل ساری نیگوسیشن چال رہی تھی اور دو چکر اس دوران مار کے آ بھی چکے تھے حکیم اللہ محسوس سے بات چیت ہو رہی تھی یہ بقاعدہ خط بھی اس کے موجود ہیں جو اس نے آرمی چیف کو لکھے تھے کہ جی یہ ہماری شرائط ہے ان شرائط پہ ہم مطلب جنگ بندی کرنے کو تیار ہیں تو والد صاحب نے ساری ڈیٹلز کا مطلب حامد میر سے بھی ڈسکس کی تھی تب ہی اس نے ان کو کانٹیکٹ دیا اسمان پنجابی کا اس کے بعد جب دو چکر ان کے ہو گئے تو پہلے وہ جاتے تھے کوئی ان کا جو بندہ تھا کوئی ڈاکٹر ڈاکٹر کر کے تھا وہ ان کو لے کے جاتا تھا وزیرستان میں اور ملکی ملکی ملکات کروا تھا حکیم اللہ سے تو اس کے بعد جو ہے تیسری میں بھی اسی ریفرنس سے جا رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ اچھا اس ملکات کے بعد جو حامد میر سے اس رمضان کے دنوں میں بھی تھی تو مسلسل عثمان پنجابی کے اگر والد صاحب کی کال لسٹ نکل رہا ہے تو وہ رابطے میں تھا کہ ایک دو دفعہ میں نہیں بھی کال ویسیف کی تو والد صاحب کو کال کرتا تھا اور کال کرنے کو اس وقت مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتا ہے لشکر جھنگوی کے کوئی ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے رہا کروانے میں مدد کریں اور والد صاحب کو تو نہیں باتا تھا کہ وہ پیچھے کیا ہے تو وہ اس کے لئے بھی بطلب ایفرٹ کرتے تھے جو بھی وہ کر سکتے تھے وہ ہیل فیر کا کام تو وہ کرتے ہی تھے تو اینیویو ہامیز بین نے جب انٹریڈوس کر رہا ہے تو اس سے وہ انٹیچ ہو گئے تو وہ ان کے فون میرے پاس تھے جب وہ گئے تھے تو اس ڈاکٹر کا مجھے میسج آیا کہ ابھی کلینرس نہیں ہے آپ لوگ آگے ماتے ہیں اس وقت وہ کرک میں تھے شاہ عبدالعزیز جو میں نے ان کے پاس تو جب انہوں نے یہ بولا تو میں نے والد صاحب کو بتا دیا کہ وہ کلینرس نہیں ہے آپ لوگ واپس آ جائیں مغرب کے وقت مجھے ان کی کال آتی ہے کہ ہم میسج بھی عمل کر رہے ہیں اس وقت ہم کوہارٹ پہنچ گئے ہیں کوہارٹ میں پراچہ صاحب امنے تھے وہاں کے ایکس جعوید رہن پر نون لکے امنے تھے ان کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں کنل امام بھی ساتھ تھے ان کے چینل فور کا صاحب فیحسد قرائشی بھی ان کے ساتھ تھا تو ہم واپس آ رہے ہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ پہنچ جائیں گے واپس یہ آئی تنک چوبیس مارچ کی بات ہے تو اس کے بعد صبح صبح ان کا فون آتا ہے کہ ہم مجھے کلینس مل گئی ہے جو ہے نا ہم جا رہے ہیں میں بڑا حیران ہوا شمالی وزارستان حکم اللہ محسوس سے ملنا تھا وہ جو آپ کو بتا رہا ہوں ہاں وہ جو فوج کے ساتھ انٹیک تھے کیونکہ میں نے آخری دن ان کو پک بھی جنرل اسلم بیگ کے گھر سے کیا تھا کنل امام اور والسہ دونوں کو اسلم بیگ کے گھر سے پک کیا تھا اور وہ میرے ہمارے گھر پہ میں ان کو لکھے آیا تھا پھر ہمارے گھر سے شام کو چھے بجے وہ لوگ نکلے تھے وزارستان کے نکلے سے لگے پہلے ان کا سٹے کر رکھ میں تھا پھر انہوں نے آگے جانا تھا بننو سے اس بندے کے ثلو تو وہ پھر کوہار سے بجائے واپس آنے کے اگلین صبح صبح آگے چلے گئے جو کہ کلینس ملی وہ تو بعد میں مجھے پیدا چلا جب میں نے ان کا کاللس نکالی کہ وہ مسلسل اسمان بنجابی سی انٹرش تھے اور وہ اس نے ان کو کلینس دی وہ تو بسکر اس کا پلان ہی اور تھا وہ دھامد میر نے پیچھے سے اس کو کیا ہوا تھا تو اب وہ مجھے تو پاس چل گیا تھا کہ اسمان اچھا اس دوران جب وہ اغوا تھے تو اسمان بنجابی اس سے فون پہ رابطے میں تھا وہ فون کرتا تھا کہ جی میں آپ کا مسئلہ حل کروا تو مجھے تو پاس تھا یہ انوالو ہے تو میں اسے کافی کوشش کر رہا تھا کہ مطلب نگوسیشن کریں ہمارے سے کوئی بات چیت کریں لیکن وہ کیا تھا نہیں میں نے سننا ہے کہ ان کے بدلے میں تو وہ اپنے بندے چھوڑا چاہ رہے ہیں جو لشک جنگوی کے یا تیوبی تھے لوگ اور صافی کے بدلے دس کروڑ پر مانگ رہے ہیں تو یہ بات چیت ہماری خیر ہوتی رہی تو اس دوران پھر ایک والد صاحب کی کنفیشنل ٹیپ آئی پچیس کو جب وہ کنفیشنل ٹیپ آئی تو مجھے کال آئی عزاز سید کی کہ یار وہ اس نے مجھے سے پہلے بتایا جو جیو کا ہے وہ بہت قریب سا والد صاحب کے تو اس نے بتایا کہ یار وہ ٹیپ آئی آپ نے دیکھی ہے پچیس میں بھیجی میں نے دیکھی وہ میڈیا پہ نہیں آئی تھی اچھا اس پہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھا کہ میں لازمدیت کا بزمدار ہوں اور میں یہ بھم دماؤں پتہ ہیں جی وہ غریب سی تھی وہ تو میں یاد کر کے دکھ ہوتا ہے اینیوی ہم بڑے پریشان ہوئے تو ہم نے اپنے طور پہ جو ہے نا میڈیا شیڈیا پہ جتنا ہم کیا کر سکتے تھے ہم نے کیا پر انٹ شورٹ یہ کہ تیس اپریل کو ہمیں ٹی وی کی طرف پہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا اب میرا شک تو تھا عثمان بنجابی مجھے پڑا تھا کہ اس کے طرف لیکن میرے پاس کوئی پروف نہیں تھا تو میں نے زیاری بتایا دردر بات چیت کی کہ یہ شک ہے تو کیا کریں تو میرا ایک دوست ہے راشد وہ بھی صحافی ہے تو وہ میرے کافی دوست تھے تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی وہ کیونکہ اس ایریا میں کرتے تھے کوریج وزیرستان ایریا کی انہوں نے پھر اپنے سورسز سے یہ اپنا یہ ٹیپ نکلوائی ہے جو بھی انہوں نے مجھے راشد صاحب نے میرے دوست نے ٹیپ انچائی جس میں یہ ساری آرڈیت اس سے پھر ہمارے پاس پروف ہو گیا وہ پھر میں نے اپنے میڈیا والے دوستوں کو دیکھ گیا اس کے بعد میں نے اپلیکیشن دے دی تھانے میں میں نے اپلیکیشن دی تھانے میں اور سارا کچھ کیا تو اس وقت تو کچھ نہیں ہوا میں ایفٹ کرتا رہا کرتا رہا آپ کے سامنے میں مسلسل میڈیا میں کرتا رہا لیکن حامد میر دیکھیں مجھ سے بہت طاقتور رہے تو میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں میرے پیرے پاس تو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صحافی لوگوں کا ہی ساتھ ہے یا پھر گورنمنٹ نے خرم مجھ سے بھی سپورٹ نہیں کی نواز شریف اچھا پھر میں سمجھتا ہوں اس دن دونے میں والدہ صاحب نواز شریف کے خلاف کافی بول رہے تھے والدہ صاحب کافی کلوز رہے ہیں نواز شریف کے اسامہ بلاد نے کافی سپورٹ کی تھی جب وہ اسامہ بلاد نے اس وقت ٹیررس نہیں تھا یہ میں نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں اس نے اربو روپے دیئے تھے نواز شریف اور فضل الرحمن کو بینظر کی گورنمنٹ گرا کے اور اسلامی گورنمنٹ لائی جائے تو اس وقت نواز شریف تو بڑا ساتھ ملا ہوا تھا انیوے بعد میں اس نے ساری اپنے وعدے توڑ دیئے تو والد صاحب نے دودہ نو میں روایہ کو انٹریویو دیا تھا تو یہ باتیں آپ کو خالیہ صاحب بتاتے رہتے تھے کہ اربو روپے آر نواز شریف کو دیا گیا سب کو بتا ہے وہ مجھے کیا بتانا تھا وہ پوری سب کو بتا ہے حافظ حسین احمد اس کے گوائم علی مہر صاحب ساتھ ہوتے تھے اور بہت لوگ ہیں میں کوئی نام بتا سکتا ہوں جو اس سارے معاملات کے گوائیں وہ تو میں پروف کر سکتا ہوں اور وہ سب کو بتا کچھ چپی ہوئی بات نہیں ہے تو ان دن نواز شریف کے خلاف والد صاحب کی کافی بول رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کو ایکسپوز کریں تو یہ میرا شک ہے میرا پروف نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر پرسنل گرچ کوئی نہیں تھا والد صاحب سے اس نے بیسیکلی یہ سارا کچھ کیا ہے سی آئے رو اور نواز شریف کے کہنے پہ ٹھیک ہے وہ سب لوگ اس میں شامل تھے اور حامد میر تو ٹیپ میرے پاس پروف ہے اور حامد میر اس ٹیپ سے انکار رہی ہے وہ کہتا ہے یہ میری آواز نہیں ہے یا ایسا ہی والوں نے بنائی ہے جو بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے صدر سے بھی روکیسٹ کی اپلیکیشن لکھی پرائیم سٹریز اس کی چیف آرمی سٹاف سے کی کہ اس کا فرمزک کروائیں یہ قاتل ہے میرے باپ کا اس کو سزا دلوائی جائے اس ٹیپ میں کیا کہہ رہا ہے اس ٹیپ میں جی وہ کہہ رہا ہے میرے والد ایک شروع میں وہ اس طرح شروع کرتا ہے کہ آرمی کی کوئی کوئی باتیں لیک آٹ کر رہا تھا کہ اتنی فور جہاں پہ آنے والی ہے اور یہ اور وہ اس طرح کی بات اس کے بعد وہ والد صاحب کے خلاف کے یہ قادیانی ہے یہ سی آئی ایک ایجنٹ ہے منصور اجاد اس کا دوست ہے تاللال مسجد میں اس میں انوالو ہے اور کافی لمبی چوری ٹیپ تھی وہ بلکل بیس لیس باتیں تھی میں تو آج بھی کہتا ہوں حمید میرے ساتھ ہے کسی ٹی وی چینل پہ آئے جو ساری اس نے باتیں کی ہیں ایک بات پروف کر دیں وہ سب باتیں ایک تو کی اس نہیں ہے وہ سب جھوڑ تھی ٹھیک ہے نا پھر آہرت کی بات یہ ہے کہ وہی جو اسے ٹیپ پہ انیس انیس اپریل کو یہ بات ہوئی میں نے حمید میر کا کال ریکارڈ نکالا تھا میں نے آلڑی میڈے پہ آکے دے چکا ہوں گو انیس اپریل کو یہ اس نے بات چیت کی اسمان پنجابی سے دو کالز میں کوئی دس پندرہ منٹ کی وہ کال تھی پچیس مارچ کو والد صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آتا ہے اگزیکٹ وہی ورڈز جو اس نے اپنے اس ٹیپ میں بولے تھے انی ورڈز کی اپرد ان سے افکورس ٹوچر کر کے ان سے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ لیا گیا ایک اہم بات اسد قرشی اب چھوٹ کیا ہے اس نے بتایا کہ ہمارا جو انٹیروگیشن کرتا تھا وہ ہمیں ٹوچر کرتا تھا خاص طور پر کالنمہ ہمارے والد صاحب کو اس کا نام تھا کرشن لال وہ روک ایجنٹ تھا وہ ہماری انٹیروگیشن کرتا تھا اور وہ ہمیں ٹوچر کرتا تھا اور اس وہ ایمیل کے سلو مسلسل رابطے میں تھا حمد میر سے اس کی ایمیل چیک کیجئے وہ بھی آ جائے گی سامنے وہ یہ قرشی وزند ہے وہ آشکل انگلینڈ میں ہیں اور وہ ان سے میری بات ہوئی ہے وہ تمام چیز کی وٹنس بننے کو تیار ہیں تو یہ پروف کرتا ہے کہ یہ کرشن لال آپ سب کو پتہ روک ایجنٹ ہے تو وہ حمد میر سے کیوں انٹیروگیشن تھا تو ہمارے والد بہت سارے پروفز ہیں ہم ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرے میری درخواست ہے عمران خان سے میری درخواست ہے جنرل باجوہ سے کہ مجھے آپ مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ میری یہ اس کی فورنزک کروائیں اس کی ایمیل چیک کروائیں تو آپ بڑے آسانی سے اس تک ہم سچ تک پہن سکتے ہیں اور میری ایف آئی آر جو ہے جو تین سو دو کی بنتی ہے وہ کٹی جائے اور اس کو سزا دی جائے ہمیں انصاف دلائے جائے جو تھانت شالی مار میں ایف آئی آر ہوئی وہ تین سو دو کی نہیں ہے میں نے تین سو دو جس صاحب نے کہتا ہے ایف آئی کروائی جائے میں نے یہ اپلیکشن تین سو دو کی تھی وہاں پہ مجھے کچھ صحافی دوستوں کے چھوٹی پاشا اللہ کہ ہمیں آبز میر نے اس کو اپروچ کر لیا سچو کو اور آئی جی کو اور ان کے کہنے پہ انہوں نے تین سو دو نہیں کٹنے دی انہوں نے اغوا کی بنا دی جو کہ اغوا کی بنتی نہیں تین سو دو کی بنتی تھی حامد میر نے جج کو بھی اپروچ کیا حامد میر نے آئی جی کو بھی اپروچ کیا حامد میر نے ہر بندے کو اپروچ کیا اور وہ میرا کیس وہ نہیں چلنے دے رہا نہیں تو اس میں جو ایف آئی آر ہوئی ہے شالی مار میں اس میں کون سی دفعات لگی ہیں اغوا کی دفعات ہے 392 ہے honestly مجھے بھول گئے تین چار سر پرانی بات ہے اغوا کی ہے اغوا کی ہے نہیں تو دوسرا تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ حامد میر نے پولیس کو پیسے دے کہ یہ سارا کچھ منیج کیا یا اثر اصو دیکھیں مجھے تو نہیں پتا پیسے دیا یا اثر اصو کیا اگر میری ریپورٹ کی مطابق اس نے سب کو اپروچ کر لیا اور وہ سب مطلب وہ اس کی بات سن رہے ہیں مجھے تو انہوں نے پولیس اور انہوں نے کبھی گھاس بھی نہیں ڈالی وہ تو مجھے ملتے نہیں تھے میرا فون بھی نہیں اٹھا دیتے اچھا اسامہ اب آپ نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے یا آپ انصاف کے لیے اب بھی کوشش کر رہے ہیں نہیں جی میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں اور وہ ہمیں ابھی تاریخ اگلی نہیں مل ریکورٹ سے اور اب میں نے یہ پلان کیا کہ میں کیونکہ ابھی کچھ محول ایسا بنا ہوا ہے تو مجھے امید ہے کہ مجھے میڈیا سے انشاءاللہ اچھی سپورٹ ملے گی کیونکہ میں حق پہ ہوں اور مجھے انصاف چاہیے تو میں ابھی انشاءاللہ دوبارہ سے پوری جان لگا کے دوبارہ سے ایکٹیو ہوں گا اور میں انصاف لوں گا میں اس کو پہ انشاءاللہ تین سے دو کی افائر بھی کٹواؤں گا اور میں جو بھی قانونی طریقہ ہے اس پہ اس کو سزا دلواؤں گا جب تاکہ اس کو سزا نہیں ملے گی مجھے چین نہیں آئے گا تو اسامہ جو کرشن لال کے ساتھ اس کا رابطہ تھا ایمیل یہ کرتا تھا حامن میری جو ہے وہ آپ نے ہمارے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ سارا ریکارڈ پروائیڈ کیا سر وہ اسد قریشین جو ہیں وہ زندہ ہیں انہوں نے مجھے وربلی بتایا میرے پاس تو کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ میں یہ نکلوا سکوں وہ تو قومی سلامتی کے ادارے ایمیل چیک کر کے نکال سکتے ہیں میں تو نہیں نکال سکتا ہے میرے پاس ایسے کوئی ٹولز نہیں ہیں جن سے میں وہ کر سکوں میں ایک انفرمیشن دے رہا ہوں کہ وہ بندہ جو وہاں سے ساتھ تھا ان کے جو اب زندہ ہے اسمان پنجابی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے جی اسمان پنجابی کا بیک گراؤنڈ جہاں تک مجھے ہے وہ لشکری جھنگوی سے اس کا تعلق تھا اور وہ ایک حکیم اللہ محسود کے گروپ کا بندہ تھا اور وہ بسیکلی افکورس یہ لوگ بسیکلی ٹول ہوتے ہیں یہ لوگ بسیکلی لوگ پیسے کے غلام ہوتے ہیں حامد میر نے جس طرح بھی جو تعلق تھا حامد میر نواز شریف اور یہ سارا ایک ہی گروپ ہے یہ جو تحریک طالبان پاکستان بنی تھی دہشتگرد ہے سارے تو یہ سارے دہشتگرد ہیں بسیکلی تو یہ ایک گروپ تھا ان کو پتا تھا حامد میر کو پتا تھا کہ والد صاحب بسیکلی پاکستان میں بم دھما کے ختم کروانے کے لیے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس نے بسیکلی پلان کر کے کرنے امام کا بھی خون اس کے ہاتھ میں ہے حامد میری اس کی وجہ ہے وہ بعد میں حکیم اللہ محسود نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مارا اس کا بھی ذمہ دار بسیکلی حامد میری ہے تو آپ کے ابو کو جناب خواجہ خالص صاحب کو اس کو کرشن لال نے مارا تھا یا عثمان پنجابی نے اس کو دیکھیں اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے کرنے امام کی تو آئی تھی ان کو باہر عثمان پنجابی گروپ تھا اس میں ان کا لیڈر تھا وہ بھی کوئی محسود تھا اس کا نام مجھے اب بھول گیا ٹھیک ہے اس گروپ نے مارا تھا مجھے دیکھتا ہے کس نے مارا تھا لیکن جس گروپ کے پاس تھے انہوں نہیں مارا تھا لیکن جو کرنے امام تھے ان کو ایک سال کے بعد ان کی تو ویڈیو ہے ہی تھی ان کو کی ملہ محسود نے مارا تھا خالص خواجہ صاحب کی باڈی دی انہوں نے آپ کو جی آہ میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں شاہ عبدالعزیز کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اس میں ہماری ہیلپ کی اور باڈی وہاں سے ریکاور کروا اگر وہ نہ ہوتے تو اور ایک پولٹیکل وہاں کے جو ایجنٹ ہے ان دو بندوں کی ایفرٹس کی ویڈیو ہے ہمیں باڈی ملی کیونکہ کرنے امام ہی چاہتے ہیں تو باڈی بھی نہیں ملی ہمیں الحمدللہ کم از کم باڈی مل گئی جی تو ناظرین آپ جناب اسامہ خالص صاحب کی گفتگو سن رہے تھے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کتنے نازک دور سے گزر رہا ہے جنہیں ہم بے بطل پاکستانی سمجھتے ہیں جنہیں ہم بڑے سمجھتے ہیں وہ کتنے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں اب کرشن لال کا کردار دیکھ لیں عثمان پنجابی کا کردار دیکھ لیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے اربوں روپیہ اسامہ بن لادن سے لیا یہ خبر پرانی ہے لیکن آج یہ خبر پھر تازہ ہے اور وہ چونکہ یہ خبر مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ خبر جو ہے جناب خالد خاجہ صاحب کے ذریعے ہی باہر آئی تھی کہ اس میاں نواز شریف نے پیسے لیا اربوں روپیہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے اور یہ موصوف جو ہیں جو حامد میر جو ہیں وہ آپ کو سب کو پتا ہے وہ آلائکار ہیں میاں نواز شریف فیملی کے ان کے لیے یہ کرتے ہیں اور حالیہ جو انہوں نے بکواس کیا ہے جو قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے اس کی کڑیاں بھی ملتی ہیں لیکن میں پھر ایک دفعہ ہمارے افواج پاکستان ہمارے قومی سلامتی کے ادارے پھر ایک دفعہ انتباہ کرتا ہوں میں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانے ان کا دشمن بہت ہی بے غیرت ہے اور اس کا لبادہ ایسا ہے اس کا بلکل لباس اس کی چمڑی بلکل پاکستانیوں جیسی ہے لیکن کام وہ انڈیا کے لیے کر رہا ہے کام وہ بلیک واتر کے لیے کر رہا ہے اور کام وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے اب دیکھیں اسامہ خالد صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا کیس دوبارہ سے پرسوک کریں گے عدالتوں میں بھی جائیں گے اور انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹ کٹائیں گے دیکھتے ہیں ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں لیکن بلاخر اللہ کی اطالت میں تو انصاف ہوگا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حامد میر کا جو مکرو چہرہ ہے جو بے شرم چہرہ ہے اس کو جب تک ہم نے نہ پہچانا تو یہ وارداتیں کرتا رہے گا اور میں یہ چیزیں حقیق کے ساتھ اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں جناب اسامہ خالد صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے تاکہ آپ کو حقیق بتا سکوں سچی بات آپ کو بتا سکوں اور میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں کہ حامد میر جو ہے اس کا میر جعفر اور میر صادق سے کیا تعلق نہیں ہے صرف کہ جی وہ ایک جو ہم پوسٹ فیس بک پہ لگا دیتے ہیں کہ جی ان کا اس سے کیا تعلق ہے میر جعفر یہ میر جعفر کی اولاد ہے میر صادق کی لیکن یہ سچی بات ہے کہ میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ اسی خاندان سے ہیں میں آپ کو ایک پروگرام میں بلکل یہ پوری ان کا شجرہ نصف نکال کے بتاؤں گا محترم جناب حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی جو شکست تھی وہ میر صادق میر جعفر جیسے لوگوں کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دی اس نے اور یہ بے غیرت اور بے شرم پاکستان کے قلعے کے دروازے کھولنے پہ طلا ہوا ہے سوچنا تو ہماری افواج پاکستان کو ہی ہے لیکن چونکہ ہم صافی ہیں ہم اس کو بے نکاب کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ عزیز ہر فورم پر اس کا چہرہ بے نکاب کریں گے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے میرے والد صاحب جو ہے وہ ائر فورس کے ریٹر افسر تھے آئی اس آئی میں بھی اس طرف پھرتے رہے ہیں تو وہ فوج کے ساتھ تھے تو میری درخواست ہے کہ مجھے انصاف دلوانے میں کیونکہ ظاہری بات ہے میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے پیچھے کوئی حکومت نہیں ہوگی یا ان کی سپورٹ نہیں ہوگی یا کوئی دارہ نہیں ہوگا تو مجھے سپورٹ کی جائے اور مجھے انصاف دلائے جائے ایک بات اور کہوں گا ہمارے پی ایم عمران خان صاحب میرے والد صاحب کے بہت قریب رہے ہیں کیونکہ میں خود بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور والد صاحب کے ساتھ کافی جگہ میٹنز وزارہ مجھاتا رہا ہوں تو میرے والد صاحب کو پر اصلا جانتے ہیں اور جتنی باتیں میں نے ساری کہیں ہیں وہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہیں تو اب ما شاء اللہ اس وقت ملک کے وزیراعظم ہیں اور وہ مجھے انصاف دلوا سکتے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ مجھے انصاف دلوائیں اور جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا تو ناظرین آپ نے یہ ساری باتیں سنی حقیقت کیا ہیں حامد میر کا اصل چہرہ کیا ہے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ حامد میر کے اس مکروح چہرے کو آپ کے سامنے لائیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ